غدی ازلاتی تحریک میں آج ہم کیڈنی ڈزیزز پر بات کریں گے حالیہ کچھ حرصوں میں پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں گردوں کی خرابیوں کے امراض میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایلوپیتھی طریقہ علاج میں کیڈنی ڈزیزز کا کامیاب علاج موجود نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں طیب خصوصاً طیب یونانی قانون مفرد اضاف اور ایورویدک میں کیڈنی ڈزیزز کا کامیاب علاج موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربلورڈ اور آج کی یہ ویڈیو اطیبہ اکرام کے ساتھ ساتھ عام احباب کے لیے بھی انتہائی خاص ہونے والی ہے کہ اطیبہ اکرام کے لیے تو اس لیے خاص ہے تاکہ وہ اس ویڈیو کو سمجھ کر غدی وزلاتی تحریک میں آنے والے گردوں کے مریضوں کا علاج موجود کر سکیں اور عام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو اس لیے مفید ہے کہ وہ اس کو سمجھ کر گردوں کے امراض سے بچ سکیں ان کو معلوم ہو سکے کہ گردوں کے امراض کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تاکہ وہ اس وجہ کو اختیار نہ کریں اسے بچ جائیں اور اپنے گردوں کو بھی بچا لیں تو اس مقصد کے لیے دوستو اطیبہ اکرام کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ غدی وزلاتی تحریک ہے کیا یہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوتی ہے اس تحریک کا جسم انسانی کو فائدہ کیا ہے اور یہ کب بگڑتی ہے کیسے بگڑتی ہے اور اس کے بگڑ کے نتیجے میں کیڈنی ڈزیزز کیسے پیدا ہوتے ہیں نبض سے اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے کارورہ یعنی پشاب سے اس کی تشریف ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا اصول علاج کیا ہوگا تاکہ ہم اپنے مریضوں کے جو کیڈنیز خراب ہو جاتے ہیں ان کا کامیاب علاج کر سکیں تو دوستو غدی وزلاتی تحریک میں غدی سے مطلب اس کو انگریزی میں اپی تھیلیل کہیں گے جگر و غدوت کہیں گے اور ازلاتی سے مراد ہمارا مسکولر سسٹم ہے جس کا عضو رائی سے دل ہے تو غدی ازلاتی کا مطلب یہ ہوا کہ اس تحریک میں ہمارے جگر کا تعلق جو ہے وہ قلب و ازلات سے ہوتا ہے اور ہمارا جو آسابی نظام ہے نروس سسٹم ہے اس میں تسکین ہوتے ہیں تسکین والے عضو کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس کی جو متعلقہ عطوبت ہے خلط ہے وہ کم بن رہی ہوتی ہے تو غدی ازلاتی تحریک میں ہمارے جسم میں سفرا بنتا بھی ہے اور جسم میں رکتا بھی ہے سفرا جو ہے وہ ہمارے جگر اور غدوت کی غزہ ہے اور یہ سفرا ہماری جو ہے وہ فیرس والی غزہوں سے پیدا ہوتا ہے سفراوی غزہوں سے پیدا ہوتا ہے سفرا جو ہے وہ ہمارے جگر و غدوت کی غزہ ہے غدی ازلاتی تحریک میں جگر و غدود خلطے سفرہ کو اپنے اندر روکتے ہیں اس پر کیمیائی عمل کرتے ہیں یہ خلطے سفرہ جلتی ہے اس سے طاقتیں اور قوتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان طاقتوں اور قوت سے ہمارا جگر و غدود ہے وہ اپنے آفال سرانجام دیتا ہے یعنی کام کرتا ہے یہ تو ہم سب ہی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی آرگن کو کسی بھی مشین کو کام کرنے کے لیے اندھن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے جگر و غدود کا جو اندھن ہے وہ خلطے سفرہ ہیں تو غدی غلاطی تحریک میں جگر و غدود خلطے سفرہ کو اپنے اندر روکتے ہیں اس کو جلاتے ہیں اسے جو تبنائی پیدا ہوتی ہے قوت پیدا ہوتی ہے اس سے جگر و غدود اپنے آفال کو سرانجام دیتے ہیں اچھا اب جب غدی غلاطی تحریک میں جگر و غدود اپنے غزہ کو جلاتے ہیں تو اس غزہ یعنی میٹابولزم کے نتیجے میں فاسد مادہ بھی لازمی پیدا ہوتے ہیں تو جب جگر و غدود اپنی خوراک حاصل کر کے اس کو جلا کر طاقت اور قوت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بننے والے جو فاسد مادے ہیں وہ جگر و غدود اپنی مشینی تحریک غدی آسابی کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتے ہیں اب غدی آسابی کے ذریعے جہاں ایک طرف جگر و غدود کے فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے وہاں تحریک بھی آگے یعنی آساب کی طرف منتقل ہو جاتی ہے یہ نظام جب چلتا رہتا ہے اور حالت صحت میں رہتا ہے تو جسم میں صحت ہوتی ہے اور جب یہ نظام بگڑ جاتا ہے تو جسم میں مرض بیدا ہو جاتا ہے تو جب غدی ازلاتی تحریک میں کوئی انسان گرم خوشک محول میں رہے غم و غصہ کے محول میں رہے سفراوی غزاؤں کا گرم غزاؤں کا بکسرت استعمال کرے تو اس کے جسم میں خیلت سفرا بڑھ جاتی ہے اور جب وہ بڑھ جاتی ہے تو جو جگر و غدد ہیں وہ تو اپنی ضرورت کے مطابق اپنی غزاؤں کو خرچ کرتے ہیں اور جو یہ اضافی غلت سفرا ہوتی ہے وہ جسم میں رکنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ مطافن ہو کر مبتلائے مرض کر دیتی ہے جسم کو تو جب غدی ازلاتی تحریک غیر طبعی ہوتی ہے تو اس میں سفرا بڑھ کر غیر طبعی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی؟ جگر و غدد سوزشناک ہو جاتے ہیں غدی ازلاتی تحریک جگر و غدد کی کیمیائی تحریک ہے اور جب یہ غیر طبعی ہو جاتی ہے تو پھر جگر و غدد جو ہے وہ پن فاسد مادوں کو بھی اپنے اندر جمع کرنا شروع کر دیتا ہے ان کا خراج بھی نہیں کرتا تو ایسی صورت میں جو ہمارے گردے ہیں وہ بھی سوزشناک ہو جاتے ہیں وہ خون کی صفائی نہیں کر سکتے کیونکہ حالت صحت میں ہمارے گردے خون کی صفائی کرتے رہتے ہیں پشاب کو الگ کر کے خون سے الگ کر کے جسم سے باہر خارج کرتے رہتے ہیں تو جب یہ تحریک غیر طبعی ہو جاتی ہے تو جگر و غدد اور اس کے ماتحت کام کرنے والے گردے جو ہے وہ خون سے پشاب کو الگ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے نہ تو پورا پشاب جسم سے خارج ہوتا ہے اور نہ ہی اس پشاب میں بننے والے فاسد مادے کریٹینین یوریا یوریکیسر کلسٹرول وغیرہ یہ جو مادے ہیں یہ بھی باہر خارج نہیں ہوتے جس میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں کریٹینین بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں گردوں کے امراض سامنے آ جاتے ہیں تو اب ہم اس تحریک کے غیر طبعی ہونے کے اسباب کا جائزہ لے لیتے ہیں گرم خوشک محول میں رہنا غم و غصے کے محول میں رہنا نفسیاتی جذبات ہر وقت غم اور غصہ اور اس کے علاوہ سفراوی غزاؤں گرم غزاؤں فیرز کا بکسرت استعمال مرغن غزائیں خوشک میواجات ان کا زیادہ استعمال انسانی جسم میں غطی ازلاتی تحریک کو غیر طبعی کر دیتا ہے ایسی صورت میں مریض کو جو پشاب آتا ہے وہ زردی مائل آتا ہے مقدار میں کم آتا ہے کترہ کترہ آتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے علامات کو دیکھا جائے تو آنکھوں کے نیچے صبح اٹھتے وقت اور پاؤں پہ ورم ہوتی ہے بلڈ پریشر عموماً بڑھا رہتا ہے آنتوں کے مقام پر مروڑ دار درد رہتا ہے مرد ہے تو صورت انزال ہوگا پاس سیل ہوں گے زکاوت حص ہوگی اور سپارمز کم ہو جائیں گے اگر کوئی خاتون ہے تو اس کا رحم میں ورم ہوگی سوزش ہوگی جلندار لکوریا ہوگا بلڈ پریشر ہائی ہوگا الرجی ہوگی تو یہ علامات جو ہیں وہ پائی جائیں گی جسم پر ورمی مٹاپا ہوگا چہرے پر ورم آ جائے گی کیا کہ جی جسم سوچ کر کپا ہو جاتا ہے اور انتہائی حالتوں میں گردے جو ہے وہ ڈیلیسز پر چڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی بعض حالتوں میں گردے میں پتھریاں بھی بن جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں سسٹ بھی بن جاتی ہے یعنی پانی کی تھیلیاں بھی بڑھ جاتی ہیں لیپ ڈسٹ کرایا جائے تو یوریک ایسڈ یوریا اور کریٹینی لیول بلو رو بیوٹی یہ بڑھے ہوئے آ جاتے ہیں اچھا اب ہم نبض سے اس کی پہچان کیسے کریں گے تو ایسے مریضوں کی جو نبض ہوتی ہے وہ قوام میں پتلی ہوتی ہے تین سے چار انگلیوں پر ٹھوکر لگاتی ہے درمیان میں ملتی ہے یعنی نہ تو بلند ہوتی ہے نہ مشرف ہوتی ہے اور نہ ہی پست ہوتی ہے بلکہ بلند نبض اور پست نبض کے درمیان ہوتی ہے چار انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے حرکت میں تیز ہوتی ہے اس کی خاص نشانی جو کہ اس کو ازلاتی تحریک سے پہچان میں الگ کراتی ہے وہ ہے اس کا دب جانا یعنی اگر آپ دبائیں گے تو یہ نبض دب جائے گی جبکہ ازلاتی نبض دبانے سے نہیں دبتی بلکہ انگلیوں کو ٹھوکر لگاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا کارورہ ہم نے بتا دیا جی کہ زردی مائل رنگت میں زردی مائل مقدار میں کم کترہ کترہ جلن کے ساتھ آیا کرتا ہے اب بعض لوگوں سے جب آپ علامات لیتے ہیں جی کہ پشاب کم آتا ہے کترہ کترہ جلن کے ساتھ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں حکیم صاحب مجھے تو پشاب سفید آتا ہے کھل کے آتا ہے اور کوئی جلن نہیں ہوتی تو آپ نے اسے گھبرانا نہیں ہے کہ آپ کی تشریف کا اللہ تو گئی بات یہ ہے کہ سفرہ ایک خراش دار خلت ہے جب یہ جسمیں بڑھتی ہے تو جسمیں شدید پیاس لگتی ہے تو ایسے لوگ نیٹ کا زمانہ ہے یا کسی سے سنی سرائی بات اوپے گنے کا راس استعمال کرنا شروع کر دیا گاجر کا جوس استعمال شروع کر دیا شکر کا شربت بلنگوہ اس اب گول کا چھل کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو عارضی طور پر ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کو پشاب کی جو جلن اور دکت اور کمی نہیں ہوتی لیکن ان علامات کو سن کے آپ نے اپنی تشریف سے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں یہ تو کہیں آسابی تحریک ہو گئی ایسا نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے بلکہ مریض سے معلومات لے لینی ہے میں نے گنے کا رس پیا تھا فلا 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 اچھا آپ جلتے ہیں اصول علاج کی طرف کہ آپ نے ہر قسم کی ترش تیزابی اور گرم غزائیں سفراوی غزائیں چھوڑ دینی ہے اس کی جگہ آپ نے جو کا دلیا تلبینہ گاجر کا حلوہ قدو کا حلوہ بھی کا حلوہ یا بھی کا مربع یا ان کے مربعجات استعمال کرنی ہے اس مقصد کے لیے اونٹھنی کا دودھ بہت مفید ثابت ہوتا ہے اگر آپ جو کا دلیا اونٹھنی کے دودھ میں بناتے ہیں تو یہ سونے پہ سوہگا ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی آپ اونٹھنی کا دودھ استعمال کریں اس سے آپ کو ایک دو موشن آئیں گے اور آپ کے گردوں کا جو خرابی ہوں گی وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی اس مقصد کے لیے پپیتہ ایک بہترین پھل ہے ایک پپیتہ صبح دوپیر شام آپ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے پھلوں میں امرود کیلہ بہترین پھل ہیں ایک دو دانے کھجور کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس مقصد میں کہوہ آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے سونف زیرہ سفید اور چھوٹی لائچی یا ادرک بھی اس میں ملا سکتے ہیں یہ آپ نے کہوہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کو قبض شدید ہے تو پھر آپ اس کہوے کی بجائے یہ کہوہ استعمال کریں ٹکی عملتاز آپ نے پانچ عدد لینی ہے سنا مکی دو گرام لینی ہے بلے سرخ تین گرام لینا ہے پانی ڈیڑھ کپ لینا ہے کہوہ بنا لینا ہے اور اس کہوے کو شہد سے میٹھا کر لیں اگر شگر نہیں ہے تو شگر ہے تو پھر آپ بغیر میٹھے کے یہ کہوہ استعمال کر سکتے ہیں ایک اب صبح دو پہر اور شام آپ نے استعمال کرنا ہے معالجین حضرات ایسے مریضوں کا علاج درج زیل اصولوں پر کریں ملین پانچ مہرک پانچ یا مہرک شدید پانچ اکسیر پانچ یا تریاک پانچ جس ان کو پانچ نمبر عدویات بھی کہتے ہیں اور غدی اصابی عدویات بھی کہتے ہیں یہ آپ نے استعمال کرنا ہے ارک مکو اور کاسنی جو ہے بہترین ارک ہیں یہ بھی آپ مریض کو لازمی استعمال کروائیں ارک بزوری بہترین چیزیں وہ بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں ایک بہترین نسخہ اطیبہ کرام کے لیے کہ آپ نے کلمی شہرال خالص لینا ہے دس کرام اور نوے ایمل آپ نے لے لینا ہے سوری نو سو ایمل ٹھیک ہے نو سو ایمل آپ نے لے لینا ہے ارک گلاب سیادشاہ اس میں آپ نے کلمی شہرال کو حل کر لینا ہے اور پانچ سے دس کترے جو ہے وہ آپ نے مریض کو صبح اور شام استعمال کروانا ہے لیکن یاد رکھیں کہ پانچ سے دس کترے تب ہوں گے جب آپ کا ارک گلاب سیادشاہ ہوگا اگر ایک دفعہ کا ارک کشید کرتا ہے تو پھر آپ مریض کو جو ہے وہ چار چمچ چائے والے صبح اور شام استعمال کروا سکتے ہیں تو یہ اصول علاج ہے آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ گردوں کے جو امراض ہیں غدی ازلاتی تحریک میں وہ دور ہو جاتا